دوست سواگت ہے آپ سب کا آج ہم لوگ کھیلنے والے ہیں گوڈ ڈوب وار فور تو بھائی صاحب یہاں تک کی سٹوری میں نے بیسے کمپلیٹ کر رکھی ہے بٹ آج اپنے اس کے آگے کے کرنے والے یہاں پہ کیا ہمیں اس دب مطلب اس یہاں سے مطلب نکلنے والے ہیں ایک بہت بہارک سا اگدم یہ سور جو نکلا ہے باہر کو ان اسے مارنا ہے اور چالنج والی بات یہ ہے ہم نے اسے ایکس سے نہیں مار سکتے یعنی کہ ہم اسے اپنی لیویتر ایکس یعنی کہ کوئی لہاڑی سے نہیں مار سکتے تو مجھے مارنا پڑے گا اسے اپنے مطلب شیلڈ اور اپنے پنچس وغیرہ سے تو میں نے اسے مار کے دیکھا فیلال تو اس سے کوئی ڈیمیج نہیں مل رہا ان لوگ کو بٹ دیکھو یار اب جو ہے میں یہ جو بچہ ہے نا مطلب چھوٹا تھا یہ اڈریوس اس کو اپن اس کو جو ہے مطلب یوز کریں گے مطلب یوز کیا مطلب اس کا استعمال کریں گے زیادہ اس کا نا مطلب یہ جو ابیلیٹی ہے نا اڈریوس کی مطلب یہ ہاں یہی والی اس کا نا جب یہ ہم یوز کرتے ہیں نا تو پھر یہ لوگ جو اینیمی بگر ہے نا یہ جو منسٹر ہیں نا یہ سٹن سے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے سٹن ہو جاتے ہیں اور یہ نا مار نہیں پاتے مجھے تو اس کا پن پورا فائدہ اٹھائیں گے اینڈ بھائی ریج بھی مل گئی ہے ساتھ کے ساتھ تو ریج کو بھی جو ہے دبا لیا ہے تھا اور دونوں کو نپٹانے کا میرا پلان تھا تو فلحال تو یہ ایک تو نپڑ گیا تھا اور ایک اس کا جو چھوڑا چلا تھا وہ بھی نپڑ گیا تھا یہ جو منسٹر ہے نا یا اس کا یہ جو ریڈ والا ہیوی ڈیمیس دیتا ہے بھائی بہت زیادہ موف تو اپن ویٹ کر رہے تھے مطلب بس کی بچے کی جو بلیٹی ہے دوبارہ بھرے اینڈ یہ نیچے آیا اور یہ میں نے بچے کی بلیٹی ماری دب جا اوکی تو دبی اب یہ سٹن ہوگا تھوڑی دیر کے لیے اتنی دیر میں بھائی میں اس کو بجا دوں گا کھول کے اینڈ تب تک دیکھ رو اس کی ہیلتھ کتنی فاس جاری تھی پہلے نہیں جاتی تھی بھائی اتنی فاس جب میں نے بچے کی بلیٹی ہیلتھ کرنا یہ سٹن ہوا دین اس کی ہیلتھ بھائی بھٹا پھڑ گئی اینڈ بھائی اپن نے اس کو سکسسفولی پیلنے کا سپلان اور یہ مار رہی یار چلو ایک بار پھر ہم اوپا نکلیں گے کیونکہ اس کی تھوڑی سی ہیلتھ رہ گئی ہے اور اس کا ڈیمیج نہ اتنا جادہ ہے نا کہ اگر اس نے مجھے ایک سے د دو بار سے مار دیا نا وہ اپنا ڈنڈا تو سمجھ لو کہ میں ختم مطلب بھی میرا تو کھیل خلاص ہو جائے گا اس لیے جو ہے میں پورا ویٹ کروں گا کی بچے کی ایبیلیٹی آ چکی ہے ابھی بچے کی ایبیلیٹی آئی ہے ہم ایبیلیٹی ماریں گے یہی بچے کی ایبیلیٹی پڑھ جا ٹھیک ہے بچے کی ایبیلیٹی پڑھے گی نا یہ جراف سا باہر آئے گا یہ بارہ سنگا ہے اوکے تو مر گیا یہ چار سو ایٹی سیون کوئنس ملے ہیں ب 487 کوئنس بہت بڑیا تو اب اپن جو ہے ایکس کو یعنی جو ہماری لیویتن ایکس سیار اس کو واپس سے جو ہے بلا رہے ایک سکنڈ یہاں سے نکالتا ہوں پہلے نا یہ جو ہے وہ صحیح کچھ تو ملے گا اس میں کچھ کیا ملا ہے یہ کیا مل گیا بہو ڈسٹ اوکے مطلب بھائی چلو ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے یہ اپنے ایکس کو اپگریٹ کرنے کے کام آتی ہے تو یہ اچھی چیز ملی ہے ویسے اگر دیکھا جائے اپک میں ہے ٹھیک ہے تو اس کو توڑ دیکھتے ہیں وہ کیا بات ہے یعنی ایکس کو جب ڈیٹن بلاو نا تم مجھاتی سے دیکھ کے مطلب بھائی انجوائیمنٹ ہوتا ہے تو چلو یار اس کے بعد والا مطلب یہاں تک تو ہم نے ڈبا کھول رکھا تھا اب یہ جو ہے اس کو گیٹ کو کھولتے ہیں اور آگے کا جو میشن ہے نا یہ جہاں بہت زیادہ مجھے دار ہے یہ جو ڈرائیگن آپ لوگ دیکھ رہے ہو ڈسٹوائی کرنے ہیں اس کے پہلے تو تین پلر اور اس کے بعد جو ہے اس ڈرائیگن کو فری کرنا ہے یعنی کہ ر ڈرائیگن بھائی بہت ہی خطرنا اس کے پانک دو دیکھ رہے مطلب بہت ہی مطلب بہت ہی مطلب تکڑا سا لگ رہا دیکھنے میں ڈرائیگن تو یہ دیکھو بھائی مطلب کیا بات ہے تو یہاں پہ یار یہ جو پنچلائی نے گیم کی وہ چل رہی ہے میمی اور اس کی کریٹوس کی تو وہ ختم ہونے کا میں ویٹ کر رہا تھا فیلال تو ہو چکی اس کو کون سنتا ہے تو اپن نے بھی نہیں سنی اور جسٹ وائس آور کر دیا یہاں پہ ہیک سلور ملے ہیں اس ڈبے میں سے بہت سے تین ہزار تین سو چوبیس جو کی بڑی یہ ندی بہت صحیح لگ رہی تھی یار مطلب چھوٹا سا گنگا مانی کی چھوٹی گنگا بہت رہی تھی چلو یہ تو واپس والا گیٹ ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں بھائی یہ بڑیا چیز ہے یہ مطلب سیکسلور وغیرہ رہتے ہیں تو یہ اپگریڈنگ کے بہت تکڑے کام یہ کیا اوکی یہ بندے اب یہ اپنے سے کھول نہیں سکتے ہیں بڑ جب کھولیں گے تو اس میں تکڑے والی کریٹ ایک رکھی ہے اب اس میں مجھے پتہ نہیں کہ کیا ملے گا یہ دیکھو سپاہی لوگ جو ہیں رکشہ کر رہے ہیں اور یہ بھو ارے واہ بھائی اس نے تو اس کو روشٹ کر دیا بھون کے دیا مطلب پورا بھون دیا بھائی اس نے اپنے فائر سے تو یہ خطرناک تھا کہنے کا مطلب یہ گفہ میں کیا ہے اوکے یہ رکشک بھائی یہ جو پیلر ہے نا پیچھے والا اس سے مجھے توڑنا ہے تو اس کے پہلے جو اس بھیسڑی والے کو مارنا پڑے بہت صحیح یہ تو گیا تو تھوڑی سی ریج مل جائے گی مجھے یہ دبانے پر ب بھوم کیا بات ہے ریج فائر بھائی اس کو توڑیں گے سب سے پہلے اور ایسے مجھے تین اور مدد دو اور توڑنے پڑیں گی یہ ایک ہے اور تین مدد تین ٹوڑل جو ہے وہ توڑنے ہیں ایک تو توڑ دیا ہے اینڈ ابھی دو اور توڑنے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ایک تھا اور ایک جو ہے کہیں اور ہوگا یہ کیا اچھا یہ ہیلتھ ہے اوکے بعد میں میکس ہیلتھ ہے ایک میکس تو نہیں ہے لیکن ہاں ہے ایک 40% فیل ہو جائے گا تو اپن اوپر والی جو ہے گوفہ میں جا کے چیک کرتے ہے کہ بھائی اس میں کیا مطلب بوال چیز ہے ایڈ اوکے یہاں پہ کریٹ جو میں نے ابھی پیچھے دیکھی تھی مطلب پیچھے والی جو گوفہ سے دیکھتے ہیں مطلب وہی والی کریٹ ہے اس میں دیکھو ملتا ہے کیا یہ والی کریٹ نام ویسے کافی سیمپل لگتی دیکھنے میں کچھ زیادہ ٹکڑا ایٹم ملتا ہے یہ ایک سولور اگرہ مل جاتے ہیں پر یہ بہت ہی مطلب چھیک ہے یہ ساید سے کسی چیز میں کام آتا ہو اپگریڈ وغیرہ کرنے کے ایکس کو فی یہ آئیٹم جو اس کریٹ میں سے ملا ہے وہ کس یوز میں آنے والا ہے بڑی آہاں جو جو ملتا ہے کریٹ میں وہ سب اٹھاتے چلو کوئی دکت کی بات نہیں ہے تو بچے کو پڑھنا ہے نا یہ سب پڑھ رہا ہے آرام سے کوئی دکت کی بات ہے اپنے ادھر سے بھی نکل سکتے ہیں کوئی مطلب اس کو بھی کھول کے رکھ لیتا ہو نا مطلب اچانک سے مجھے اگر بھاگنا پڑے نا اچانک بھیانک تو بھاگنے کے لیے ٹائم اپنے پاس تو یہاں پہ اوکے تو ن دیوال پہ مجھے چڑنا تھا جہاں تک میں جانتا ہوں پیچھے کا پورا اوورویو لے رہتا ہوں پہلے کیونکہ سارا پہلے پیچھے کا لیتا ہوں کی پیچھے کون کون ہے اس کے بعد جو ہے دیوال والا دیکھوں گا پہلے تو اس باس کو تھوڑا سا ہیکس لے مل گیا ہے دو دو سے اپنے کو کچھ میں سے ملنا تو ہے نہیں خاص لیکن ٹھیک ہے جو مل جائے اتنا ہی اچھا ہے مطلب جو مل جائے بڑی آیا تو یہاں پہ جو یہ ڈرائگن ہے یہ اپنا فائ ڈرائی بڑی آتا نہیں کیا کرتے رہتے ہیں تو ان کو سوٹتے ہیں پہلے یار مرچا یار تو کتنا ٹائم لگا تھا مرنے بھائی ایکس کو اور چلو ٹھیک ہے اب تو لگ رہا ہے ایکس سے بھائی ایکس سے سوٹیں گے کوئی دکھت نہیں لانگ رینج کھلیں گے ارے یار ہیڈ شوٹ نہیں لگا نہیں دیتا بھائی وہ آگے شیل لگا لے رہا ہے تو کوئی نا اپن ویٹ کر رہے تھے کہ کب ہیڈ شوٹ پڑے ایک تو انہیں پڑ چکا ہے اوکی دو بچے ا ایک اور گیا یہ پھوٹا او دونوں گئے ایک ہی بار میں دونوں گئے اوکی چلو یہ بڑی آتا تو یہاں پہ ہے وہ دوسرا پیلر جسے مجھے توڑنا ہے ایک تو آتا توڑ گیا آتا اور توڑنا ہے تو مجھے اس سے بچنا ہے جو ڈرائیگر ہے یہ جو ڈرائیگر ہے یہ جو فیک رہا ہے اپنے مو سے اور ٹھیک ہے دو پیلر توڑ دیئے میں نے شیرین والے تو ایک بچا ہے وہ شاید سے ادھری اگل بگل کہی ہوگا اسے پن دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اس کے ڈرائیگر کو آزاد کریں گے یعنی کی فری کریں گے بڑیا چین سے مقت ہو جائے گا بیچارہ یہ جیل ارے بھائی صاحب مطلب کیا خطرناک نہیں مطلب تم ہی دیکھو بھائی کیسا لگ رہا ہے یہ مطلب بھائی یہ پتہ نہیں کس چیز سے بندہ ہوا ہے مطلب شکتی وقتی پتہ نے کیا بوال چیز اچھا اس خمبے سے بندہ رہا ہے بھائی صاحب اس کو لگ رہا ہے پورا خطرناک بڑیا تو اپن باقی کی چگہ بھی چھان بنتے ہیں بھائی دیکھتے ہیں کہ کہاں میں استعمال کریں گے دیکھو یار جب بھی میرے پر اٹیک ہوگا اور حال تو میری کمرہ ہے کہ تب اپن اس کو اٹھا لیں گے پھلال تو بھی پڑی رہے ہیں دیتے ہیں اب اپن دیکھتے ہیں پیچھے والی جو گفہ تھی اس پر چڑھ کے اچھو ہی در سے نہیں چڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی دیکھ کر نہیں بچا بچا چھو لو ٹھیک ہے اس کے لیزر ٹائپ پتہ نہیں کیا مو سے نکال رہی ہے بڑی خطرناک ہے بھائی مطلب اس کا ڈیمیج کافی اچھا تو اپن اوپر چڑھ رہے ہیں گفہ میں سپیس دبائیں اوکے جمپ او نائس بھائی جمپ بڑی تگری کرتا ہے کریٹوس مجھا آ جاتی ہے تو اس گفہ میں ہے کیا بوال چیچ او یہ نماز پڑھ رہا ہے او بھائی سب یہ کیا کر رہا ہے اوکے یہ متھا ٹریک ٹریک رہا ہے بھائی مجد میں اوکے چلو شباز یہ کون ہے بھائی یہ اتنا بڑا بہو والی کون ہے ارے یہ تلوار اس کی اتنی لمبی مطلب بھائی یہ شیلڈ ویلڈ پوری لگائے ہیں میرے اس کو مطلب یہ ایکس کا جو ہے ڈیمج اس کے اوپر کچھ خاص ہو نہیں رہا جہاں تک میں اور یہ اس کی تلوار بہت لمبی ہے بھائی اس کی رینج کافی جاتا ہے اور یہ کافی سلو چل رہا ہے تو مجھے اس کا مطلب ہے کہ لانگ رینج فائٹ اس کے ساتھ لینی پڑے گی کیونکہ میں اس کا ڈیمج جھیل نہیں پاؤں گا اگر اس کی ایک تلوار پڑ گئی تو سمجھ دو بھائی رام لکھن ہو جائے گا میرا حال اور مرنا پھرتا ہے تو اس کی سپیڈ ہے بہت کم تو اپن کرنے والے ہیں لانگ ر رینج جو ہے اس کے اوپر اٹیک او بھائی چل چل جل جائے پیچھے بچے نے ڈسٹرپ کر دیا ہے اسے ٹھیک ہے تو لانگ رینج کا فل فائدہ اٹھائیں گے اب اپنی ایکس سے اور بچے مار بچے مار اس کی گان مار دے اوکے بھائی صاحب تو یہ ریڈ والا جب اٹیک مارتا ہے تب زیادہ دکت ہوتی ایک چھوٹنکو بھی آگے اس کے سپورٹ میں تو ایک چھوٹا سا منسٹر اور آگیا ہے یہ ہیل بھی کر لیتا ہے یہ واو اچھا اگر میں اسے زیادہ ڈیم نہیں کرتا لیکن بھائی یہ ہے بڑا خطرناک بڑا والا بڑا والے کو مارو اس کے یہ دیکھو ریکوور کر رہے دیکھو ہاف تھی فل ہو گئی بھائی صاحب تو بڑا والے ریکوور نہیں کر سکتا یہ چھوٹے والے بہت پریشان کرتے ہیں مطلب بار بار تھوڑے بل فیکتے ہیں نا وہ فائر تو فائر فیکتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ اس کو ختم ہی کر دوں میں ایک دم ایک بار میں فینش کرو تو اس کی ٹینشن زیادہ نہیں ہوگی اور یہ تلوار والے کی بہت ٹینشن ہے یہ جو لمبی ایک دم ل لانگ سی چھوار لے کے چلاتا ہے نا بھائی اس کی زیادہ ٹینشن ہے تو فیل حال تو اس کی سپیڈ سے مطلب بینفیٹ ہے یار اس کی سپیڈ ہے کم تو اپنے کو فول بھائدہ ہو رہا ہے پر لانگ ریج میں رہتے ہیں بھاگ کے اور بھائی 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 چلو بچہ شاہباز بہت بڑی اگر یہ ایک بھی پڑ گیا نا میرے تو سمجھ لو بھائی تمہارا کھیل کر کل اوکی اپنی ایک کہ جو ہے ڈیمیج بڑھانا پڑے گا سب سے فیدہ تو میں ہماروں گا اس کی جو کی بہت ہی تھوڑا ڈیمیج دیئے اس کو بھائی بہت تھوڑا ڈیمیج دیئے اور یہ بچہ چلو ٹھیک ہے ambass اگر یہ میں بات کروں بچے کے تو وہ آئی نہیں ہے ابھی وہ مطلب جو اس کی بارہ سنگا والی ابلیٹ آتی مجھے نامستیاد نہیں پر بڑھی آئی رہا اپوننٹ جو ہے وہ تھوڑی در کے لئے سٹن سا ہو جاتا ہے تو اپنے کو مارنے کا موقع مل جاتا ہے فل اینڈ ابھی تک میں نے ہیلتھ اور یہ پیچھے بھی چلتا ہے بھائی اچانک سے آئے گا اور بھوم پڑا میرے کو چلو میں تو روش کر لوں گا آرام سے کوئی دکت کے بعد نہیں ہے تو بھائی اسے مارنے کے لئے بس یہی ٹپ ہے کہ آپ لانگ یہ کیا یہ کیا نکل او اسے پہ فورڈ بھی سکتا ہوں اوکے 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 یہ کچھ ہے بھائی اس کے ہاتھ میں بلو بال سی یہ تھوڑی تھوڑی دیر میں لے کے آتا ہے دیکھنا بھی دوبارہ سے لے کے آئے گا یہ بلو کلر کی کوئی بال جو ہے اس کے ہاتھ میں آتی ہے پتہ نہیں شاید اس کا پاور سوس ہے یا کچھ اور ہے جو ری 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 ہے او بھائی میری ایبیلیٹی کے ٹائم اس نے مجھے ایٹی پلس پرسنٹ کا ڈیمیج دیا ہے ہیلتھ میں بھائی جبکہ میں ایبیلیٹی یوز کر رہا تھا تب مجھے ایٹی پرسنٹ کا ڈیمیج میرا اگر میں ایبیلیٹی نہیں یوز کر رہا ہوتا تب تو ساعد میں گیا تھا یہ کیا ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے مجھے اس کو جلدی سے توڑنا پڑے گا ورنہ میں گیا کام چاہی اوکے اوکے میرا نشانہ اتنا اچھا نہیں تھا لیکن میں نے شیلڈ سے بلوک کر لیا تو یہ ایک بول اگر میں اسے ٹائم سے نہیں توڑا نا تو یہ بول نا پوری گفہ کے اندر اس کا نا اثر ہوتا ہے اگر میں جہاں پہ بھی رہوں گا پوری گفہ کے اندر تو وہاں تک مجھے ڈیمیج ملے گا اگر میں نے بلوک نہیں کیا اور یہ دوبارہ سے بول اس نے باہر نکالی میں کھوپڑی اس بار اس کی توڑ دوں گا تو اگر میں نے بول کو توڑ دیا مطلب جو اس کا سر یہ نکالتا ہے ہاتھ میں پکڑتا ہے اگر اس کو توڑ دیا تو اپن جو ہے سیف ہے اور اگر اس نے نیچے کو فیک دیا نا اسے تو اپن پوری گفہ کے اندر یہ الٹا چل کے آتا نا بڑا ڈر لگتا یار یہ کبھی بھی گھوم کے پیچھے اور یہ ایک اور آگیا چھوٹا شیطان تو پہلے چھوٹے شیطان کو جو ہے سبق سکھاتے ہیں اپنی ایک سے اور بوم کھوپڑی پہ ماریں گے بھائی آدھا ڈیمیج آجا اور ایک اس کی یار رینج کم ہے بھائی ارے میں مرہ 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 چلو مارو 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 اس بار تو توڑ دوں گا خوبریس کی یہ اچھی چیز ہے جب تک ہم کسی کو سپارٹن ریس سے مارتے ہیں جب تک اپنینٹ کا ڈیمیج ہمیں نہیں ملتا ہے تو یہ بڑھیا رہتا ہے اگر وائز ادھر وائز مطلب اگر اس ٹائم پہ اپنینٹ ہمیں مار سکتا ہوتا نا تو اب تک تو یہ مجھے ختم کرے اس کو پھوننا ضروری ہے اس کو پھوننا اچھا اوکے ٹائم 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 رہتا ہے تو سب کام ہو جاتا ہے بھائی ٹائم نہیں ر ہمیں توڑنگ پڑھ گیا جا کے تو ٹھیک رہا ورنہ میں کو بلوک کرنا پڑتا ہے ویسے کافی جہاں مشکل نہیں ہے اس کو لیکن بھائی ٹائم بہت کنزیوم کر یہ پیچھے سے آتا ہے نا مطلب ایسے اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے جیسا کہ میں سٹارڈنگ سے بول رہا ہوں لانگ رینج رہو ماننے کی دور رہو اس سے بہت اور جیسے ہی یہ مارے آپ لیفٹ رائٹ کو جو ہے ایسا ڈوج کرو اور اس کا جو یہ گولا ہے نا یہ جو ہاتھ میں نکال رہا ہے اس کو ہر بار فور دو اس سے کیا ہوگا نا اس کو ہی الٹا ایک دو سیکنڈ کے لیے اسٹن ہو جاتا ہے یہ اور آپ مار سکتے ہو اور نہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے کیا باتیں تھوڑی نہ مارے تو آپ سوائپ کرو لیفٹ رائٹ کو ایسے جیسے میں نے بھی کیا ایک سے دو بار کر دو میں پی سی پہ کھیل رہا ہوں تو کی بورڈ سے سپیس بات سے کرتا ہوں اگر آپ لوگ گیم پیٹ سے کھیل رہو تو آپ کو پتائیے اس میں کونسی بٹن ہے تو جب یہ سٹرائک مارے تو ڈوج کرو لیفٹ رائٹ کو اور جب یہ جو ہے مطلب او بھائی ایسے گھمائے اگر ایک بھی پڑ گیا نا یہ گلتی سے تو میرا کھیل خلاس ہے اس کی تھوڑی سے ایچ پی رہ گئی ہے میرے کو بس دو تین بار رہ 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 کتنے بول پھڑو آئے گا یہ مجھ سے بھائی کہیں میں رولانڈو نہ بل جاؤ مطلب بول پھول پھوڑ کے ایک اور بچے کا تیر ایک اور ایس کی تو خاتیا کر دوں او بھائی مرا چلو شاباش پندرہ سو ون فیفٹی ٹو اوکے ایکس بھی بہت صحیح ملی ہے ون فیفٹی ٹو ایکس بھی اور یہاں پہ اس کو مارنے کا کچھ ریوارڈ ایکسٹرا مل گیا ہے جو کی تھوڑا سا جو ہے وہ ملے تھے ہیک سیلور وغیرہ تھوڑا سا مجھے ریج مل گئی ہے جو کی اپن کبھی بھی یوز کر سکتے ہیں جو کی بڑیا ہے یہاں سے اپن کود نہیں سکتے تو یہاں پہ ہمیں یہاں سے ہمیں سیفلی نیچے اترنا پڑے گا جو کی جروری ہے بھائی آرام سے اتریں گی کوئی دکت کی بات تھوڑی نا کہیں میں گر گیا تو بچے کو چھوٹ لگ جائے گی نا اس کا دھیان رکھنا پڑے گا اپنے کو پورا بھائی کیسی بات کر رہا ہے باپ ہے اس کے تو تھوڑا سا کھاہ لگنا پڑے گا یہاں پہ ہے اپن واپس رہے یہ کون آرہا بواسیر آدمی پھر سے بھائی دو میں نے سوچا کہ ڈرائگن کو فری کرتے ہیں بڑھ یہاں پہ نا ابھی ڈرائگن اکیلا نہیں بہت سے لوگ ہیں تو اپن یہ دو تین لوڈے ہو رہا ہیں ان کو بھی مارتے ہیں کیونکہ یہ کیا ہوا میرا ہیلتھ بھی اچھا خاصا لے جائیں گی یہ لوگ اوہ ابلیٹی چلو یہ اچھا ہوتا ہے ابلیٹی اگر پہلے پڑھتی تو زیادہ فائدہ رہتا ہے وہ لوگ سٹن بھی ہوتے ہیں اور ڈیمیج بھی ان کو تکڑا ملتا ہے اے اگر اس کا بھول بلک نہیں کیا تو میں سٹن بھی ہوتا ہوں اور ڈیمیج بہت جی بہت زیادہ ملتا ہے تو اس سے ہمیشہ بچ کے رہو یہ لانگ رینج ہوتی ہے اگر آپ اسے ایکس سے ماروں کے فیک کے تو بہت خطرہ رہتا ہے یہ بھاگ جاتی ہے وہاں سے تو جب بھی یہ کچھ بھی مارے تو اسے بلوک کرو اور بلوک کر لوگے تو زیادہ بینیفیٹ رہے گا اور زیادہ تر ٹرائے کرو کیس پارٹرن ریج میں تمہیں اسے ہی ختم کر دو کیونکہ بھائی باقی ٹائم نے یہ ملتی نہیں تمہیں تو میں نے بھی یہی کیا ہے ایک بار تمہیں اسے پل چکا ہوں وہ بہت بہت اتنا ٹائم میں نے کٹ کر دیا تو دوبارہ جب یہ میرے کو ملی تو میں نے سپارٹن ریز دبائی ہے انہوں سے ہی فینش کر دیا اب وہ ایک بچا ہے ایک بندہ تو پہلے تو میں اپنی ہیلتھ فیل کر کیونکہ وہ ریڈ والا اٹیک مارتا ہے اور ریڈ والا اٹیک میں بھائی ڈیمیج جو ہے اپنے کو بہت ملتا ہے تو ہیلتھ جو ہے جیادہ ہونی جروری ہے کیونکہ بھائی وہ بریکر مارتا ہے اگر میں شیلڈ دباؤں گا تب بھی مجھے ڈیمیج ملے گا بہت جیادہ تو بریکر سے بچنا ہے پہلی بات تو یہ فائدہ ہے کہ یہ لوگ سسورے سوٹ رینج ہیں ان کے موو جو ہے جیادہ بڑے لانگ رینج نہیں ہے مطلب اور دوسری بات یہ ہے اچھی کہ ان کا جو ہے سپیڈ وہ تھوڑا سا کام ہے اگر یہ اس چڑیل کی جیسے نا لانگ رینج بھاگ رہے تو نا اتنی تیجی سے تو پھر اپنا کھیل کھل لازتا بھائی تو اپنے کو کیا کرنا ہے ان سے نا بہت دور رہنا ہے اور ایکس کو ایسے پھیکتے ہیں ایرے مادر فادر گرینڈ فادر اکی قریب آئے اس سے پہلے بجا دو یہ الٹا نہیں چلتا اور یہ بھی الٹا چلتا ہے بھائی یہ ہیل کر رہا ہے یہ ہیل کر رہا ہے یہ آدمی ہیل کر رہے اس سے پہلے مجھے اس سے ایبیلیٹی سے مار رہا ہے بچے کی ایبیلیٹی بھی یوز کروں گا وہ بچے مار وہ کھوپڑی توڑتے ہیں ارے یار یہ میرے کو بڑا ڈیمیج ٹھیک ہے ڈیمیج تو صحیح ہے لیکن یہ مر جائے گا فروشٹ ڈیمیج سے مرے گا یہ دک جا اوکے تو بھائی صاحب اسے بھی فینس کر دیا ہے سیون 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 ماتھ مھیا ہے اس سے فینس کرسنے پر واہרא کے سادس ہے ایک بار میں یہ بیٹل کسی سے نہیں ہوتی ہے تو یہ فینس کرتا ہے میں نے بھی بکھلے اور وہ جو گفا والا منسٹر اسے بھی میں نے دو بار میں مار دیا ہے تو ایسا ماں توانا اس سوچنا کہ میں نے یہ بار میں مار دیا ہے اتنا آئ ornament ایزی نہیں ہے اس کو مار بری مائند اگل کیسے بیٹل اللی ہے پھر میں نے سکھا ہے کیوں اس ہا ایسے قیادر ایسے ..... iter leave بھائی یہ پہلے آپ اسے ایف دباؤ مطلب اگر آپ کی بورڈ سے کھیل لو ادر ویسا آپ کو شاید ایکس دبانا ہوگا باکس سے مطلب اگر آپ گیم پیٹ سے کھیلو باقی اس میں پتہ چل جائے گا آپ کو تو یہاں پہ جو ہے ہم اسے دبائیں گے ایف کو اور بچہ جو ہے یہ اپنا منطر وغیرہ پڑے گا اور یہ جو اس کا ماسک ہے اس کے آنکھ میں پتہ نہیں کیا گھساتا چاکو وغیرہ تو یہ جو اور میری طرف مت دیکھ گان پٹری میری اچھا ٹھیک ہے اس کے پیچھے چھپ جاتا ہوں اگر یہ کچھ مو سے مطلب فائر ڈیمیج کچھ ایسا دے گا میرے کو تو میں بچوں گا اچھا اس نے کچھ بولا نہیں تینکیو تو بول دیتا بھائی چھوڑایا تیرے کو بھائی جیل سے نکال ارے پنک دیکھو اس کے بہت سائی تو یہ تو نکل گیا بھائی بینا تینکیو بولے اور اپنا جو میشن ہے بریلینٹ سکیل آف دک بھائی چھوڑا جو بھی میشن ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو پہ دیتا دھیانی نہیں دیتے ہیں فیلحال تو یہ والا مشن کمپلیٹ ہوئا ہے سیون ڈبل ڈبل ڈری اپنے کو ایک سوی ملا ہے جو کی بہت بڑی آئے دو ڈرائگ جو دو ڈرائگن ہے ان کو ہپن فری کر چکے ہیں ایک میں نے سٹارٹنگ میں کیا تھا جب میں پارٹ ٹونٹی ٹو ایسا کوش ٹونٹی فور کھیل رہا تھا ایک ابھی کیا تو آگے والا ویڈیو گوڑا وار کا بہت جلدہ ہے یہ والا کیسے لگا بتانا تب تک کیلئے ملتے کونے ویڈیو میں